اسلام علیکم فرینڈز مجھے جانا ہے لچا ہیلتھ سینڈر کیونکہ کل میرا میڈیکل بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹس آئی ہیں تو وہ مجھے وہاں سے اٹسٹیشن کروانی ہے یہ میں نے کار لیا ہے سارے دن کے لیے بس میں سفر کرنے کا تو سیون یورو فیوٹی سینڈ کا ابھی میں ہوں بس ٹاپ میں یہ ہے بس ٹاپ یہاں سے مجھے بس نمبر تھری لے کر جانی ہے ادھر لچا گاؤں ہے یہاں بلڈکی سٹی ہے تو وہاں سے میں ایک دوسری بس پکڑوں گا پھر میں جاؤں گا نیکوسیا ہیلتھ سینڈر ابھی بس نمبر تھری مجھے پکڑ لیے میں یہاں پر سرچ کر دا ہوں بس نمبر تھری کدھر ہے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ مدھ آپ کو ضرور آئے گا اوکے جی یہ ایک بس آگئی ہے جو کہہ بس نمبر ٹو یہاں سے جائے گی بس نمبر تھری لیکن وہ آئے گی ایٹ فورٹی پہ ابھی ہے ایٹ ترٹی فور تو تقریباً چین سات منٹ ہے پھر بس آئے گی بس نمبر تھری اور اس میں میں جاؤں گا تو ابھی ہیں ایٹ ترٹی سیون اور بس نمبر تھری آگئی ہے یہ ہے بس نمبر تھری یہ ہے بس نمبر تھری ابھی میں اس میں بیٹھوں گا اور یہاں اس میں میں جاؤں گا لاشا دیکھیں جی ٹائم ایٹ فورٹی تو ایک سیکنڈ ڈی بس لیٹ نے اس کو دیتے ہیں جو راپور ٹائم پہ پہ یہ ہے نیکوسیا جنرل ہسپیٹل کا بس ٹاپ اب یہاں سے میں بس پکڑوں گا بس نمبر تھری اور جاؤں گا نیکوسیا ہیلتھ سینٹر یہ ہے نیکوسیا جنرل ہسپیٹل کا بس ٹاپ یہاں میں پہنچا لے کے بس نمبر تھری اب یہاں سے مجھے لینی ہے بس نمبر تھری سکس تھری نہیں تھری سکس جو کہ مجھے لے کے جائے گی نیکوسیا ہیلتھ سینٹر تو ابھی میں نے یہاں پر ایک انڈین بھائی ملا اس سے پتہ کیا اس نے مجھے ٹائم ٹائبل جو تھا بس نمبر تھری سکس کا تو وہ دیا اور ابھی نو بیس پہ بس آئے گی ابھی تقریباً نو بچ کے آٹھ منٹ ٹائم ہے تو دس گیارہ منٹ ہے پھر وہ بس نمبر تھری سکس آئے گی میں اس میں بیٹھوں گا اور آگے جا کے نیکوسیا ہیلتھ سینٹر پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ابھی ٹائم ہوا ہے نو بچ کے پندرہ منٹ اور نو بیس کا ٹائم ہے تھری سکس کا یہ آگئی ہے نائن ٹونڈی پہ یہ روانہ ہوگی یہاں سے یہ ابھی میں پیدل جا رہا ہوں کیونکہ بس والے کو میں نے کہا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا تو میں نے یہاں ادھر کے نیویگیشن لگائی یہ چرچ ہے بہت ہی خوبصورت اور اب یہ مجھے تقریباً ہاف کلومیٹر پیدل بتا رہا ہے نیویگیٹر تو میں جاؤں گا ابھی لچہ ہیلتھ سینٹر جہاں سے مجھے اپنے میڈیکل ریپورٹ کی اٹسٹیشن کروانی ہے یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اب لوگ دیکھیں نیویگیٹر تو مجھے یہ واری جگہ بتا رہا ہے لچہ ہیلتھ سینٹر ابھی دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نہیں تو یہ ہو گیا یہاں سے اٹسٹیشن اور یہ ڈاکٹر نے سٹیمپ لگایا اس سے پہلے تو ہاتھی مجھے ماسک پینایا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہسپیٹل ہے اب یہاں ماسک کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ مجھے دیکھ لیں اور پھر بہت ہی کوپریٹو عاملہ تھا یہاں پر ویڈیو بنانے جیسے میں جہادت ہے نہیں لیکن ہم بھی پاکستانی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں صبح سے میرا پیٹ خراب ہے یہ ٹائلٹ میں نے پتہ کیا تو کہتے ہیں کہ ٹائلٹ ادھر ہے کہ آپ میرا میری پوزیشن دیکھ لیں اب میں ٹائلٹ اٹھنڈ کرتا ہوں کیونکہ میرا پیٹ خراب ہے یہ ہے ٹائلٹ اور ایک یہ ہے میرا سائیڈ والے ٹھیک ہے ہاں جی والے ٹھیک ہے دیکھیں کتنے صاف فرق ہیں پاکستان میں بھی ہسپیٹل میں آپ لوگوں نے ٹائلٹ دیکھیں ہوں گے اور یہ آپ دیکھنے ذرا سب کچھ کتنا صاف اس کو کہتے ہیں یورپ یہ وہ اچھی نائف ہے جس کے لیے ہم لوگ ادھر آتے ہیں سو لیٹ می سٹارٹ تو فرنز ابھی میں ہسپیٹل سے باہر آگیا ہوں یہ ہے یہاں لچہ ہیل clinically اس لچہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گریپ میں لکھا ہوا ہے اس میں میررے شاید آن ہے تو الٹا سب کچھ دیکھ رہا ہے اچھا اندر بہت سموت لی سب کچھ ہوا ڈاکٹر نے میری وہ میڈیکل ریپورٹ چیک کی اور اس پہ سٹیمپ لگایا وہ میں نے اب لوگ ابھی دکھایا بھی پھر فیس تھی اس کی جو سیکرٹری تھی ڈاکٹر کی اس نے مجھ سے فیس لی پندرہ جورو وہ میں نے پیک کیے اور مجھے وہ کمپیوٹر میں اس کی انٹری کی اس نے اصل میں امیگریشن پھر وہ آن لائن چیک کرتی ہے اس کو تاکہ کوئی دو نمبر ہی نہ ہو اور پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں تھوڑا سا ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں اسپیٹل کے اندر لیکن انہوں نے کہا کہ اسپیٹل کے اندر فرمیشن نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے باہر جا کے آپ ریکارڈنگ کر لو ابھی میں باہر آ گیا ہوں یہ اسپیٹل ہے ٹھیک ہے یہ بہت زبردست لون انہوں نے گرین گرین بنایا ہے بہت پیاری جگہ ہے اور میں ماسک اصل میں ساتھ نہیں لے کے آیا تھا تو ریسپشن پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ماسک پہننا پڑے گا اندر اسپیٹل میں میں نے کہا میں مجھے تو پتہ نہیں تھا میں ساتھ لے کر نہیں آیا پھر انہوں نے مجھے ایک فری میں یہ ماسک دیا اور دیکھیں بھئی یہ یورپ ہے یہاں سب کچھ بہت ہی سموتلی ہوتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یقین مانے ایک بندہ بھی مجھ سے آگے نہیں تھا بس میرا ہی نمبر تھا جب میں آیا تو صحیح ہے اوکے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی رہی گی صحیح ہے یہ پتہ نہیں لڑکا ہے ابھی میرے ساتھ میں گزرا اوکے ابھی میں واپس بس پکڑوں گا اور نیکوسیا کے لیے اور جاؤں گا بینک کیونکہ بینک سے مجھے کل کال آئی تھی کہ آ جاؤ اور تمہارے ایکاؤنٹ ریڈی ہے اور اس میں اصل میں بینک سٹیٹمنٹ مجھے لینے ہوگی وہاں سے جو کہ پھر وہ اپلائی کرنے کے لیے مجھے ریکوائیڈ ہوگی صحیح ہے ابھی میں ادھر تھوڑا چھاؤں میں جا کے ریلیکس ہوتا ہوں بینک پڑھائے ادھر چھاؤں میں اور پھر میں انشاءاللہ واپس جاؤں گا اور پھر آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آگے جا کر اصل میں پچھلے دس منٹ سے میں گھوم رہا ہوں پتہ کرنے کے لیے کہ بس سٹیشن کدھر ہے واپس جانے کے لیے اور ایک دو بندوں سے پتہ کیا ابھی مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ادھری ہے بس سٹیشن جو کہ مجھے نکوسیہ جینرل ہسپیٹل دے کر جائے گا وہ والی بس جائے گی تو اس کے بعد میں ادھر سے ایک اور بس پکڑوں گا ابھی مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ادھری یہ بس سٹیشن تو میں دیکھتا ہوں سرچ کرتا ہوں امید امید تو ہے کہ مل جائے گی اگر میں ٹائم میرے پاس ہے نہیں کیونکہ مجھے بینک بھی جانا ہے پھر کام پہ بھی جانا ہے کام والوں سے میں نے کہا تھا کہ میں آفٹر نون تک سب کچھ ختم کر کے آؤں گا ابھی آفٹر نون تک مجھے سب کچھ کرنا ہے ہاں تو یہ ایک بس سٹیشن مجھے مل گیا ہے یہ والا اور میرا خیال ہے کہ یہی بس سٹیشن ہے جو مجھے نکوسیہ لے کر جائے گا ابھی میں روڈ کراس کرتا ہوں بہت بیزی روڈے دیکھتا ہوں ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ وہی بس ہے ترٹی سیکس لیکن یہ ادھر سے آ رہی ہے اس میں مجھے نہیں بیٹھنا ابھی جو اس سائٹ سے آئی گی وہ مجھے واپس لے کر جائے گی یہ فائنلی میں چل چل کے بہت تھک جا ہوں تو ابھی ادھر بسٹ آپ میں بیٹھ گیا ہوں تو بس ریلیکس ہوتا ہوں بس ابھی آنے والی ہوگی اور وہ کمارسانوں کا گانا ایک بہت ہی مجھے یاد آ رہا ہے خطا تو جب ہو کہ ہم حال دل کسی سے کہیں کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں امیر تو ہے تو اتنا ذرا بتا دے مجھے خریب میں ہوں تو اس میں میری خطا تو نہیں تو یہ گانا گاتے گاتے ابھی پس آگئی ہے اور میں اس میں بیٹھ کے ابھی یہ واپس میں کوشیہ کی طرف جا رہا ہوں اچھا یہ جو لڑکی ہے یہ ادھر بس ٹیشن میں ملازم ہے اس سے میں نے اچھا یہ جو لڑکی ہے یہ جو لڑکی ہے یہ ادھر بس ٹیشن میں ملازم ہے اس سے میں نے ابھی پوچھا کہ میں نمبر تری سے آیا تھا بس نمبر تری سے ابھی مجھے واپس جانا ہے نکوسیا تو کس بس سے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ نمبر تری سے ہی جانا ہے لیکن ابھی جو بس تھی اس کے اوپر علامرہ لکھا تھا تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر علامرہ نہیں ہوگا بلکہ لکھا ہوگا سولومو سکوئر اور ہوگا یہی نمبر اور اسی جگہ پہ آگے رکھی گی تو وہاں سے جو اسپیٹل تھا وہ لاچا میڈیکل سینڈر وہاں سے میں ابھی بس نمبر تری سکس پکڑ کر ادھر آیا اور ادھر ابھی بس نمبر تری پکڑوں گا سولومو سکوئر نکوسیا کے لیے تو ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں یہ ہے بیٹھنے کی جگہ بہت دی پیاری سی اور نظارے لے رہا ہوں اور جب بس آئے گی تو پھر جاؤں گا تو فرنڈز یہ نکوسیا میں واپس پہنچ آیا ابھی میں بینک جا رہا ہوں پیدل پانچھے منٹ کا رستہ ہے تو فائنلی میں پہنچ آیا بینک یہ ہے بینک بینک سائپرس اکاؤنٹ میرا کھل گیا ہے تو ابھی میں دیپاسٹ کروں گا اور بینک سٹیٹمنٹ لوں گا کیونکہ وہ چاہیے ہوتا ہے مائیگریشن کے لیے جب یہاں کا ریزنس پرمٹ اپلائی ہوتا ہے اس میں ریکوائیٹ ہوتا ہے ابھی میں اندر جاتا ہوں بینک کے تو فرنڈز ابھی میں بیٹھا ہوں کاسا کالج کے باہر یہ ہے کاسا کالج اور میں نے سارے ڈاکومنٹس پرپیرٹ کر کے ان کو دے دی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مائیگریشن ڈپارٹمنٹ مائیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہاتھ کی اپوانٹمنٹ فکس کریں گے جو ہی اپوانٹمنٹ فکس ہوگی پھر یہ لوگ مجھے کال کریں گے اور میں جاؤں گا مائیگریشن ڈپارٹمنٹ جہاں پہ میرے بیومیٹرک ہوں گے اور یہاں کا جو ریزنس پرمٹ ہے اس کی اپلائی ہوگی میری اور پھر وہ مجھے ریسیب دیں گے ریزنس پرمٹ کی اور وہ ایک سال کے لیے بیلٹ ہوتا ہے تو آج کے لیے پروسس جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا آج کا بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ابھی میں گھر جاؤں گا اور زہر کی نماز پڑھوں گا اور دوپیر کا کھانا کھاؤں گا اور پھر میں جاؤں گا کام پہ تو دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں سے اللہ حافظ